سردار صاحب ایشو جو ہے وہ بڑا اہم ایشو ہے اور پچھلے پانچ سات دن پوری جو ہم پاکستان میں خاص طور پر پنجاب میں ہر بندے کی نظریں وہیں پہ لگی ہوئی ہیں کہ دیرہ غازی خان میں لادی گینگ اور پھر اس کا ان کی جو ویڈیو آئی جس طریقے سے انہوں نے سب کچھ کیا پھر وہاں پر آپریشن تو ایک تھوڑا سا ہمیں یہ بیان فرمائیے کہ یہ جو سارا جو کچھ ہو رہا ہے آپ کی نظر میں کیونکہ آپ وہاں سے بار بار متعدد دفعہ آپ ایم پی اے منتخب ہوئے ہیں بلکہ آپ نے جو عثمان بزار صاحب وزیرالہ ہیں ان کے والد صاحب کو بھی دو جو انتخابات تھے ان میں آپ نے شکست دی تو یہ سب آپ کیسے یہ دیکھتے ہیں یہ ہے کیا معاملہ سارے کا سارا ان کے پیچھے کون ہے کون ان کو سپورٹ کرتا ہے کیوں یہ ہر دو سال کے بعد ہمیں گینگ کو ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے اور پھر ایک آپریشن اور یہ ظلم یہ سب کیا ہے آپ کی نظر میں جی چاہیے تو مجھے یہ تھا جی کہ ایک نائیوی سینئر میمبر اسیمبلی ہوں میرا یہ چوتھا ٹرم ہے مجھے اس پولیٹیکل ڈسکیشن میں پارٹسپیٹ کرنا چاہیے تھا لیکن چونکہ آپ نے مجھے ایک سپیسیفک ٹاپک دیا ہے ڈی جی خان کے حوالے سے کہ وہاں کی جو لا نار کی سیچویشن سپیشلی اس ڈکیت گروپ جو ہے اس کی طرف سے نہیں نہیں ہم یہ سوری قدر کلامی کی معافی چاہتا ہوں یہ ہم ڈسکس کرلیں جو ڈی جی خان ہے تو جو اگلا جو سیگمنٹ ہے بکوز پولیٹیک سے ڈسکس کریں گے you are more than welcome you are more than welcome we will you know take advantage of your presence definitely thank you جی مجھے چونکہ invite کیا گیا اس سپیسیفک ٹاپک کے لیے تو اس پہ سمی صاحب اگر آپ ان کی عمر دیکھیں جو ان کے کلپ آتے رہتے ہیں جو جرائم کی دنیا میں نوجمان لڑکے آ چکے ہیں تو یہ سولہ اٹھارہ سال کی عمر سے بائیس پچیس سال چھبیس سال کی عمر کے لڑکے ہیں یہ تو پچھلے چار شہ سال سے ایک دم امرج ہوئے ہیں اس ایریا میں لیکن جو لادی نام ہے اس کے جو ابو اجداد یا وہ لوگ دس بارہ چودہ سال سے جو ایک نام جرائم کی دنیا کا اس خوصہ علاقے کا جو پہاڑ میں آباد ہیں یہ لوگ ان کا اگر ان کے بیک گراؤنڈ کو دیکھا جائے تو کسی نہ کسی شکل میں نائنصافی کا پہلو کی وجہ اس وجہ سے یہ جو لوگ ہیں وہ اس مضاہمت پہ یا اس انداز میں جرائم کی دنیا میں قدم رکھتے ہیں یہ تو آپ ماشاءاللہ سمجھتے ہیں اس چیز کو لیکن ان کا اب اس طرح سے آکے اس گروپ کا ایک بے دردی کے ساتھ اور اتنی دیدہ دلیری کے ساتھ اس طرح ایک کاروائی کرنا اور سپیشلی چیف منسٹر اس زلہ سے ہیں اور انہی کا بلکہ یہ ان کی بھی جنم بھومی ہے یہاں سے وہ تحصیل نازم رہے اس ایریا سے میں میری خود سیاسی ولادت اس علاقے سے ہے میں چیئرمن بنا یونین کاؤنسل کا کہیں یہ ٹیز میڈ میں چیف منسٹر کے بھائی ہیں وہ اس یونین کاؤنسل سے ان لوگوں کے جو آج کل جرائم میں ہیں ان کے اباو اجداد سے وہ بھی ووٹ لیتے رہے وہ بھی چیئرمن رہے نازم رہے سو کسی نہ کسی شکل میں ہم لوگوں کا اس پہ ایک concern تو ہے جی آپ کی بات بالکل درست ہے reason کیا ہے یہ اس منزل تک کیوں آئے تو ظاہر جب جرائم کی دنیا میں لوگ آتے ہیں تو پیچھے ان کے واپس جانے کا راستہ نہیں ہوتا ان کو پیسہ چاہیے ہتھیار ان کے پاس ہوتا ہے اور وہ اپنی مرضی سے اپنی جگہ کا انتخاب کرتے ہیں کمزور جگہ پہ ہٹ کرتے ہیں اور وہاں سے پیسہ کماتے ہیں اور چوکے وہ ایریا ایسا ہے ٹیرین ایسی ہے کہ وہاں پہ policing اس قدر effective نہیں ہے جیسے ہونی چاہیے تھی تو یہ جو policing وہاں پہ effective نہیں ہے یہ بائی design ہے جب اتنا اتنا زیادہ crisis ہے آپ دیکھیں نا وہاں پہ آپ پورے پنجاب کی پولیس اور دوسرے جو security forces ان کو move کرتے ہیں اس پر خرچہ بھی آتا ہے جانوں کا بھی نقصان ہوتا ہے تو اور اتنا زیادہ خرچہ ہو جاتا ہے دو ہفتوں میں کہ اگر ہم اسے divide کریں وہ جو permanent اگر policing ہو وہاں پر چوکیوں میں لوگ ہوں تو وہ یہ باملہ کنٹرول نہیں کر سکتے ملیٹری بارڈر پولیس بھی کوئی چیز ہے طرح اس حوال سے بھی بتائیے کہ وہ کیا کام کرتی ہے ماں پہ جی میں اس پہ اگر مجھے اجازت ہو تو policing کا جو اپنے ذکر کیا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ پہاڑ کے اندر کا جو علاقہ ہے اس پہ انگریز کے ٹائم سے بارڈر ملٹری پولیس نام سے ایک ادارہ وجود میں آیا اور بڑا thoughtful ان کا ایک ایک یہ mechanism تھا جس میں کیونکہ کلچر جو mountain belt کے اندر برادریاں ہیں کلچر ہیں ان کو سمجھنا ان کو کنٹرول کرنا تو اس انہی ایک جو notable families ہوتی تھی وہاں انہی میں سے آہ بارڈر ملٹری پولیس کی لوگوں کی induction ہوتی تھی لیکن انگریز کا اپنا ایک نظام تھا انہوں نے اس کو محصر طریقے سے exercise کیا پارٹیشن کے بعد ظاہر ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ہر institution میں کسی نہ کسی شکل میں deterioration آئی ہے اور policing تو ایک بڑا basic ایک ایک organ ہے ہماری society کا پہاڑ کے اندر کی جو police ہے اس کی restructuring نہیں ہوئی بدکی سمتی سے 2018 کے election میں اوت لینے کے بعد جو میری پہلی meeting اور ہمیشہ بجٹ کی meeting پہ بھی جو points ہوتے ہیں جناب چیف منسٹر کی اندر ہم نے یہ کرایا آپ کو کو کے آگے structure بہت ریک ہو گیا ہے policing کا اور ہمارے ہاتھ سے چیزیں یہ نکل جائیں اور اس کی کوئی قیمت ادا کرنی پڑے گی بھاری جس کا آپ نے ذکر کیا ہے اور اب حالت یہ ہے کہ اب اتنے contingents سینکڑوں کی عداد میں parametry forces یہ سب انہوں نے launch کیا لیکن first attempt میں ان کو سبسٹننگ کیا سو میری جو تھی ایک apprehension elections کے فوراں بعد وہ اپنی لگہ پہ بجاہ ہیں اور میں اسے stand کرتا ہوں اور میں نے point out کیا میں نے assembly میں point out کیا میں نے جو میرا فرض تھا وہ میں نے ادا کرتا ہے اچھا یہ بیان کیجئے کہ ابھی کیا اطلاعات ہیں یہ جو operation ابھی ہو رہا ہے وہاں پر ابھی کامیابی کا کوئی اثار اس میں ہیں پولیس والوں کی بازیابی اور دوسرے آپ کو کیا بتا رہے ہیں ground پہ جو آپ کے جو sources ہیں کیونکہ آپ کا تعلق اس علاقے سے ہے جی پولیس کی بازیابی کا تو مجھے علم نہیں وہ شاید راجنپور کے کچھ issues ہیں جن پہ میری کوئی اتنی نظر نہیں لیکن جس گروپ نے یہ بربریس کا متحرہ کیا ایک انسان کو اس طریقے سے ویدردی سے کاٹ کوٹ کے اور اس کو اس کی ویڈیو اپلوڈ کر دی جس سے ظاہر ہے کہ پاکستان اور پاکستان تبار بھی اس کہے گی میں اچھا نہیں کیا اور اس پہ جو میٹر کرنے والی فورسز ہیں ان کا کیا میکنزم ہے کیا سٹریٹیجی ہے میں اس میں کوئی میں آن بورڈ نہیں لیکن ظاہر ہے کہ وہ اپنا کوئی نہ کوئی سٹریٹیجی کر رہے ہوں گے ایک دفعہ انہوں نے وہاں پہ چارج کیا ہے ابھی ڈراؤ کیا ہے ٹھیک ہے اور